لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے میں نے ایک تصویر شیئر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سبزی ہے اور آپ سے اس کے نام کو گیس کرنے کے لئے کہا تھا آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو صحیح گیس کیا کہ یہ ایک سبزی ہے جس کا نام ہے ملوکیا ملوکیا بلکہ خے سے کہی جاتی ہے یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے میڈل ایسٹ میں اور ایسٹ ایفریکہ ایسٹن ایفریکن کنٹریز میں اور نورت ایفریکہ میں اسے مختلف طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں لیکن جس طریقے سے زیادہ تر یہ رائج ہے وہ یہی ہے کہ یہ مرغی میں بنائی جاتی ہے کچھ علاقے ایسے ہیں ایفریکہ میں جہاں مچھلی ہوتی ہے تو وہ اسے مچھلی میں بھی بناتے ہیں کچھ لوگ کائرو وغیرہ کے گردوں نوا میں اس کو لیم میں بھی بناتے ہیں کچھ لوگ اسے جھنگے میں بھی بناتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ مرغی میں بنائی جاتی ہے اور ریڈ میٹ میں یہ نہیں بنائی جاتی اس کا مزہ جو ہے وہ ریڈ میٹ میں وہ نہیں آتا جو وائٹ میٹ میں آتا ہے اس لیے پولٹری اور کچھ لوگ اس کو بغیر گوشت کے بھی بناتے ہیں بنانے کا طریقہ اس کا کچھ اس طرح ہوتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پتے اس کے لے لیے جاتے ہیں اور اس کو بہت چھوٹا چھوٹا کیا جاتا ہے سمجھیں کہ گرائنڈ کر لیا جاتا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اسے پھر بنانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسے شامل کرنے سے پہلے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ ایک دیکچی میں تیل لیتے ہیں اسے گرم کرتے ہیں اس میں پیاز ڈالتے ہیں پیاز جب ہلکی براؤن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ چکن کو ایٹ کرتے ہیں چکن کو تھوڑا سا آپ بلٹتے پلٹتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اس میں پانی اور ہراد دھنیاں ڈالتے ہیں اور یو لیٹڈ بوائل جب یہ بوائل ہو جاتی ہے اور چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جاتی ہے اور گل جاتی ہے تو پھر اب آپ نے اس میں ملوکیا ایٹ کرنا ہے تو ملوکیا ایٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یو لیٹڈ کک کہ اچھی طریقے سے آپ اس میں مل جائے بننے کے بعد اس میں ایک چکٹاؤ آتا ہے یہ بڑی چکٹاؤ والی سبزی ہوتی ہے اگر آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے بھنڈی یا اروی وغیرہ کھائی ہو تو ان میں بھی ایک چکٹاؤ ہوتا ہے تو یہ بڑی چکٹاؤ والی ہوتی ہے اس لیے یہ زیادہ تر چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو خیر بہرحال اس کے بعد جب اس کے اندر یہ اس طرح کا لیس پیدا ہو جائے تو ایک فرائنگ پین میں تھوڑا سا آلیو آئل پریفربلی دال کر اور لیسن دال کے ہلکا لائٹ براؤن کر کے پھر اس کو آپ سمجھ لیں بگار کی طرح اس کے اندر وہ تیل کو اور لیسن کو ڈال دیا جاتا ہے تو اگر ہری مرچی بھی ڈال نہیں ہے تو ہری مرچی ڈال دیں تھوڑا سا اور اس کو پکا لیں بلکل تھوڑا سا تاکہ وہ اس کا بھی ایک ٹیسٹ آ جائے تو اس طرح یہ بنائی جاتی ہے اور عرب ممالک میں جنوں کا ایکسپوزر ہے وہ اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں اور ہمارے ہاں یہ سبزی نہیں ہوتی آئی ایس کی کچھ آپ سے نیوٹریشنل ویلیو شیئر کرتا ہوں وائٹیمنز کے لحاظ سے اس میں وائٹیمن اے بھی ہوتا ہے وائٹیمن بی ون بی ٹو بی تھری بی فائف بی سکس بی نائن اسی طرح اس میں وائٹیمن سی بھی اور منرلز کے لحاظ سے اس میں کیلسیم آئرن میگنیسیم منگنیز زنک فوسفورس اور پوٹیشیم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں